اسلام علیکم ناظرین کلمکہ سٹوڈیو کے سیکمنٹ مائن ہنٹر میں میں آپ کی ہوسٹ مہرا سرفراز حاضر خدمت ہوں تو ناظرین آج ہم آپ کو ایسی خلائی دوربین کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے تاریخی خلائی مشن پر روانہ کیا گیا تھا اور اس کی تصاویر بھی اب تک پہنچائیں گے کہ کس طرح یہ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور خلا میں اس کو چھوڑا گیا اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں تیس برس اور کہا جاتا ہے کہ اس کیسنی صدی کے سب سے بڑے سائنسی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے سائنس دانوں کو امید ہے کہ جیمز ویب ٹیلسکوپ خلا میں ڈھونڈ پائے گی کہ جو ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن کیے گئے تھے یا روشن ہوئے تھے یہ دیو ایکل خلائی دوربین کائنات کے ان حصوں کو دیکھنے کی کوشش بھی کرے گی جہاں تک ہیبل ٹیلسکوپ کی نظر بھی نہیں جا سکتی اس حوالے سے جہاں سائنس دانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں جوش اور ولولہ عروج پر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گھبرہات بھی زیادہ ہے کہ خلا تک پہنچنے کے لیے جیمز ویب کو پہلے ایک ستائیس منٹ طویل اران سے نہیں ہوگی جو ایک کنٹرول دھماکے جیسی ہوگی اسی طرح اگر سائنس دان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلسکوپ اپنی پوری صلاحیت سے کام کرے تو راکٹ لانچ کے تقریباً تیس منٹ بعد راکٹ سے لیدہ ہونے پر اس کو تین سو چوالیس ایسے کڑے لمحات سے گزرنا ہوگا جو اس کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں امریکی خلاہی ادارے کے منتظم بل نیسلین کہتے ہیں کہ ایک بہترین مشن ہے یہ یہ ایک بہترین مثال بھی ہے کہ جب ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں تو ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ سے معلوم ہے کہ یہ پروجیکٹ خطرناک ہوگا تو آپ کو بڑا خطرہ بھی تو مول لینا پڑتا ہے جیمزیب سیپس ٹیلیسکوپ مدار میں اب تک پھیجے جانے والے سب سے بڑے فلکیاتی آئینے کے استعمال کرے گی جس کا کتر سڑھ چھ میٹر ہے یہ فلکیاتی آئینہ اتنا بڑا ہے کہ اسے مکمل طور پر کھلنے میں دو ہفتے تک کا وقت لگے گا جیمزیب ٹیلیسکوپ خلائی امریکی ادارے ناسا یورپی اور خلائی ادارے ایسا اور کینیڈین خلائی ادارے سی ایس اے کا دس ارب ڈالر کی لاغت کا مشترکہ منصوبہ ہے ناسا کے گوڈارڈ سپیس فلائٹ سینٹر کے ماہر فلکیات ڈاکٹر امبر نکول اور سٹروگن کہتی ہیں کہ اس قدر بڑی اور بلند نظر ٹیلیسکوپ کا سب سے دلچسپ پہل ہوئی ہے کہ ایسے بہت سے سوال ہیں جن کو پوچھنے کے بارے میں ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں اور یہ ایک خیال کہ ہم کائنات کے بارے میں وہ چیزیں جان سکیں گے جو مکمل طور پر ہمیں حیران کر دیں گی میرے لئے یہ اس دوربین کا سب سے دلچسپ پہل ہوئی ہے ڈاکٹر امبر نکول کہتی ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کو مکمل طور پر آپریشنل ہونے اور اس کی مدد سے پہلے تصاویر دیکھنے میں چھ مالک سکتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ایک بار جب ہم ٹیلیسکوپ کو خلا میں لے جائیں گے تو اسے کھولنے کا ایک پیچیدہ نظام ہے جس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے اور اپنے فلکیاتی آئینوں کو ترتیب میں لانے اور آلات کو اون کرنے میں مہینوں لگ جائیں گے تو سن دو ہزار بائیس کے موسم گرمہ میں ہی ہم پہلی تصاویر حاصل کر سکیں گے جیمزیب ٹیلیسکوپ ہیبل ٹیلیسکوپ کی جگہ لے لے گی جسے انیس سو نوے میں ناسا نے خلا میں بھیجا تھا یہ بات ویسے تو بہت مرتبہ کہی گئی ہے لیکن بارہال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہیبل ریاپتوں کی ایک مشن ہے ایک اندازہ کے مطابق سن انیس سو نوے میں اس دوربین کے خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنس دانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کائنات دس عرب سال پرانی ہے یا بیس عرب سال پرانی ہیبل کا سریعہ کسی روشنی کے منار یا لائٹ ہاؤس کی طرح دھڑکنے دھڑکتے ستاروں سے اس سے یقینی کو کم کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس چیلسکوپ میں یہ سلائیت بھی موجود ہے کہ زمین سے کہیں دور موجود سیاروں کے محول اور وہاں کی موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے زندگی کے شوائد تلاش کر سکے گی اس حوالے سے جوش اور ولولہ اروج پر ہے اسی طرح ڈاکٹر سٹروگن کے مطابق اس دوربین سے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے کائنات کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا ہمارے اردگرد موجود ہر چیز کے ساتھ تعلق مزید ہمارا مضبوط ہوگا ڈاکٹر سٹروگن کہتی ہے کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں تو مجھے ایک تعلق کا سا احساس ہوتا ہے ایک ایسا احساس کہ ہم اس کائنات میں تنہا نہیں ہیں ہم انسان ایک ستارے کی باقیات سے وجود میں آئے ہیں جو اربو برس پہلے پھٹ گیا تھا ہم اس کائنات سے منسلک ہیں میرے خیال میں یہ ہمیشہ بہت اہم رہا کہ ہم زندگی کے بارے میں ایک بڑے زعوے کا استعمال کریں اس ٹیلیسکوپ کو اس منزل تک لانا آسان نہیں رہا برسوں کی تاخیر اور ابتدائی اندازوں سے اربو ڈالر زیادہ خرچ ہوئے یہاں تک کہ کئی مقامات پر اس منصوبے کو منصوب کرنے کے بھی مطالبے کیے گئے مگر سائنس دان ہیلیسکوپ کسی ٹینس کوٹ جتنی ہی بڑی ہے اس کا مکمل طور پر کھل کر اپنے آپ کو پھیلانا خلائی تاریخ میں اب تک کا سب سے مشکل کام ہوگا ایسے تین سو سے زیادہ لمحات ہوں گے جب کچھ بھی غلط ہوا تو کھیل تمام مگر زیادہ خطرے کا مطلب ہی زیادہ فائدہ ہے دور بین ہمیں ہماری کائنات تاریخ کے ہر مرحلے کے مراحل اور حیران کن مناظر دکھائے گی اور انسانیت کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک کا جواب بھی دینے میں مدد کرے گی کہ کائنات کیسے شروع ہی اور ہم اس میں اکیلے ہیں اور اگر ویب ڈیلیسکوپ یہ کام کر پائے تو یہ بازی جیتی ہوئی تصور کی جائے گی میکنم